بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد آج کی اس ویڈیو میں ہم بات چھیت کریں گے پشاپ کے مطالق جتنے بھی عوارذ ہیں ان کے بارے میں پشاپ سے مطالق مسائل سردی میں پشاپ کا بار بار آنا پشاپ کی نالی میں انفیکشن ہو جانا رات کے وقت زیادہ پشاپ آنا پشاپ کرتے ہوئے جلن کا احساس ہونا پشاپ کرتے ہوئے پشاپ کی نالی کے اندر آپ کو دھرد کا احساس ہونا آج کی اس ویڈیو میں پشاب کے جتنے بھی عوارض ہیں ان سب عوارض ان کی علامات اور ان کی ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرا نام ہے ڈاکٹر نومان احمد آپ کو اس یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگر آپ کوئی بھی کوشن پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی ویڈیو کے مطالق اگر آپ مجھے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں بنا سکتا ہوں آپ کی ریکویسٹ پر اس ویڈیو کو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر رات کو بار بار پشاب آئے پشاب کے لئے اٹھ کر جانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے رات کے وقت چار پائی سے اٹھنا اور پشاب کے لئے بار بار جانا رات کو پشاب آنے کے چار جو علامات ہو سکتی ہیں پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پشاب کے اندر جو گلینڈز جہاں پر پشاب سٹور ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈز جو ہوتے ہیں یا پروسٹیٹ جو ہوتا ہے اس کا بڑھ جانا پروسٹیٹ بڑھ جانے سے تھیلی کا سائز بڑھ جاتا ہے اگر تھیلی کا سائز بڑھ جائے تو پشاب پوری طرح سے ریلیز نہیں ہوتا ہے پشاب خارج نہیں ہوتا پشاب کا کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو وہ بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس وجہ سے ہمیں بار بار پشاب آتا ہے تو دوسرا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے دوسرا یو ٹی اے ہی ہو سکتا ہے یورینوی ٹریک انفیکشن اگر ہمیں بعض اوقات یورینوی ٹریک انفیکشن ہو جاتا ہے یو ٹی اے ہی ہو جاتا ہے تو اس سے بار بار پشاب آنے کا پرابلم ہو سکتا ہے اور پشاب کرتے ہو میں جلن اور درد کا احساس ہو سکتا ہے نمبر تھری پہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یوریترل سٹنگچر ہوتا ہے یوریترل سٹنگچر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو یوریترہ ہوتا ہے اس کی جو نالی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پچک جاتی ہے سکڑ جاتی ہے نالی کے پچکنے سے یا سکڑنے سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے ہمیں پشاب کرتے ہوئے دکت بھی ہو سکتی ہے اور پشاب جو ہے وہ پوری طرح پشاب کی تھیلی خارج نہیں ہوتی بلیڈر کے اندر کچھ نہ کچھ پشاب کا حصہ بچ جاتا ہے جو ہمیں بہت سے دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر فور پہ جو کاز آتا ہے وہ ہے یہ ڈیائیبیٹیز ڈیائیبیٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیائیبیٹک ہوتا ہے اسے شگر ہو جاتی ہے اور اسے بار بار پشاب کرنے کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش آتا ہے بار بار پشاب کرنے سے یوریترال انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور یوریترال کے اندر جو ہے وہ سکڑن کا احساس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈیائیبیٹیز اس کی چوتھی وجہ ہو سکتی ہے اور پانچوی وجہ جو ہے وہ عموماً عقاد عورتوں میں اور مردوں میں بھی بعض عقاد دیکھی گئی ہے لیکن 50 پلس ایج کے اندر عموماً یہ مرض دیکھا گیا ہے اس مرض کے اندر جو بلیڈر ہوتا ہے وہ اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے بلیڈر جو مسانہ ہوتا ہے ہمارا اوور ایکٹیو ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پشاب ہوتا ہے وہ ہم سٹور نہیں کر پاتے اور ہمیں حاجت رہتی ہے کہ ہم اٹھ کے پشاب کرنے کے لیے جائیں اور متواتر پشاب کرتے رہے ہیں پانچ دس منٹ کے وقفے کے بعد پھر ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار پشاب کر لیں اٹھ کے تو یہ مسائل ہو سکتے ہیں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں چلتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں ہم کس طرح علاج اس کا کرتے ہیں تو نمبر ون پہ جو اس کے لیے میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس میڈیسن کا نام ہے سیبر سیرولوٹا سیبر سیرولوٹا جو ہے وہ 30 سی ایچ پٹنسی میں یوز کی جاتی ہے اندر کوئی بھی مسئلہ آ گیا ہے پشاب کرنے میں زور لگانا پڑتا ہے یا ویسے ایمے پروسٹیٹ سے لیٹر بلیڈر جو ہے وہ پوری طرح خارج نہیں ہوتا بلیڈر سے پشاب جو پوری طرح ریلیز نہیں ہوتا تو اس کے لیے دوستو سیبر سیرولوٹا بہت اچھا ورک کرتی ہے سیبر سیرولوٹا 30 سی ایچ پٹنسی میں دو دو کترے دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کیا جاتے ہیں بلیڈر سے ریلیٹڈ اور پروسٹیٹ سے متعلق جتنے بھی عوارض ہوتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر ٹو پہ جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کلیمیٹس ایریکٹا کلیمیٹس ایریکٹا جو ہے یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے 200 سی ایچ پٹنسی میں اگر یوریترال سٹنکچر ہو گیا ہو یوریترال کے اندر انفیکشن ہو گیا ہو پشاب کرنے میں درد ہوتی ہو کترہ کترہ کر کے پشاب ریلیز ہوتا ہو اور پشاب کرنے میں دکت ہوتی ہو تو اس کے لئے دوستو بہت اچھا ورک کرتی ہے کلیمیٹس ایریکٹا کلیمیٹس ایریکٹا جو ہے یہ 200 سی ایٹ پٹنسی میں دے جاتی ہے یہ رات کو سوتے وقت آپ نے دو بوند لینے ہے اس سے آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں پشاب کرتے ہوئے درد ہوتی ہے یہ پشاب کی نالی جو ہے وہ سکڑ چکی ہے اور اس سے ہمیں درد ہوتا ہے اس کے لئے دوستو بہت اچھا ورک کرتی ہے اگر ہمیں پشاب کرتے ہوئے آخری کترہ نکالتے ہوئے جلن ہوتی ہے اس کے لئے بھی دوستو یہ بہت اچھا ورک کرتی ہے نمبر تھری پہ اگر بات کریں کینثیرس تو کینثیرس جو ہے یہ تھرٹی سی ایچ پٹنسی میں لی جاتی ہے کینثیرس بہت اچھا ورک کرتی ہے ہر قسم کے یورینڈری ٹریک انفیکشن میں ہر قسم کے جو یو ٹی آئی ہو جاتا ہے اپر یورینڈری ٹریک انفیکشن ہو جائے یورینڈری ٹریک انفیکشن ہو جائے پشاب کرتے ہوئے جلن ہو پشاب کرتے ہوئے درد کا احساس ہو ایسے جیسے دنگ لگنے کا احساس ہوتا ہے درد ہوتی ہے لگاتار اگر آپ دس دن تک کینثیرس استعمال کرتے ہیں تھرٹی سی ایچ پٹنسی میں دو دو کترے صبح دکوہر اور شام میں تو آپ کو بہت اچھا ورک کرے گا اس کے لینے کا طریقہ جو تھرٹی سی ایچ پٹنسی میں ہے اس میڈیسن کو ڈائریکٹ اپنی زبان پر دو کترے ٹپکائیں اور جو ٹو ہنڈرڈ سی ایچ پٹنسی میں اسے بھی آپ ڈائریکٹ اپنی زبان پر دو کترے ٹپکائیں گے تو اس سے آپ کے جتنے بھی پشاب کے عوارز ہیں اس سارے کے سارے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے چوتھے نمبر پر اگر شگر لیول جو بڑھ گیا ہے شگر لیول بڑھنے کی وجہ سے ہمیں بار بار پشاب آتا ہے تو اس کے لیے سائی جیچیم جمبولیکم جو کہ جامون کی گکھلی سے بنائی جانے والی دوا ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو میڈیسن کو کانٹینیو کرتے ہیں جس سے ہمارا شگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے شگر لیول کنٹرول ہونے سے ہمیں تھکاور نہیں ہوتی اور دوسرے طرح کے مسائل جو بار بار پشاب کانے کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ شگر کے لیے کمبینیشن ہے میں نے ایک الگ سے ویڈیو ریکارڈ کی ہے میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں شگر کا مکمل ٹریٹمنٹ اس میڈیسن میں بتایا گیا ہے تو ہم بات کرتے ہیں پن نمبر فائیو پہ فیفٹی پلس فی میل ہیں یا میل ہیں ان کو بار بار پشاب آنے کا پرابلم ہے بار بار انہیں پشاب آتا ہے تو اس کے لیے کاسٹیکم 200 سی اچ پٹنسی میں دی جاتی ہے کاسٹیکم 200 سی اچ پٹنسی میں رات کے وقت دو کترے لینے سے آپ کا مسانہ جو پوری طرح یورن کو خارج کرے گا اگر مسانے سے پوری طرح یورن خارج ہو جائے گا تو میں بعد میں دوبارہ خواہش نہیں ہوگی کہ ہم پشاب کرنے کے لیے اٹھ کے جائیں تو میں نے آپ کو کمبینیشن کے لیے کہا تھا کمبینیشن میں اگر یورنری ٹریک انفیکشن ہو گیا ہے اپر یوٹی آئی ہو گیا ہے لور یوٹی آئی ہو گیا ہے ایکنوریا ہو گیا ہے کلی مائٹس بیکٹیریا کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کے لیے دوستو ایک بہت اچھا اور زبردست کمبینیشن ہے جس کے اندر کیلنڈولا مدر ٹنگچر لیا جاتا ہے یوگا یورس مدر ٹنگچر لیا جاتا ہے کین تھیرس مدر ٹنگچر لیا جاتا ہے اور ایکینیشیا مدر ٹنگچر لیا جاتا ہے ان سب میڈیسنز کو ایکل پوٹنسی میں مکس کر لیا جاتا ہے اور ایکل کونٹیٹی میں مکس کرنے کے بعد ٹونٹی ٹونٹی ڈروپس ایک چوتھائی کپ پانی میں استعمال کیا جاتے ہیں جتنی بھی طرح کہ پشاب سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں پشاب کے اندر اگر پس آتا ہے پشاب کے اندر اگر بلڈ آ رہا ہے تو اس کے لیے دوستو یہ بہت ہی ایفیکٹیو کمبینیشن ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جن دوستوں کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے ان تک پہنچائیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے